اچھا سٹوڈنٹس اس ریڈیو لیکچر میں ہم جو چیز ڈسکرس کریں گے وہ ہے ہمارا بجٹری پروسیس بجٹری پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ادارے میں بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں یا جس مرحلوں سے گزر کر وہ بجٹ بنتا ہے وہ مرحلے یا بجٹ کی ایڈمنیسٹریشن کے لیے جن ڈاکیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈاکیمنٹس کون کون سے ہوتے ہیں یا یہ بجٹ بنانا اور انشور کرنا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کوڈینیٹڈ بجٹ ہے سارے ڈپارٹمنٹس کوڈینیشن میں چلے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے اس طرح کی کچھ باتوں کی آج ہم ڈسکشن کریں گے اچھا سب سے پہلے تو آپ کو بجٹ کے بارے میں یا بجٹ کے ایڈمنیسٹریشن سے ریلیونگ آپ کہہ سکتے ہو تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے اس میں سے پہلی چیز ہے آپ کی بجٹ مینویل جو پہلی چیز ہے نا آپ کی وہ کہلاتی ہے بجٹ مینویل ٹھیک ہے جو پہلی چیزیں وہ کہلاتی ہے بجٹ مینویل دوسری چیز جو بجٹ سے ریلیونگ یا بجٹ کی ایڈمنیسٹریشن سے ریلیونگ ہے وہ کہلاتی ہے بجٹ کمیٹی اور تیسری چیز بجٹ پیریڈ بجٹ پیریڈ اب بجٹ مینویل کیا چیز ہے جیسے کسی بھی چیز کا ایک مینویل ہوتا ہے اور اس مینویل میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اسیس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے آپ کوئی ڈیوائس لیتے ہو کوئی الیکٹرونک لیتے ہو تو اس کا آپ کو اس کے ساتھ ایک مینویل ملتا ہے اور اس مینویل میں یہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ اس ڈیوائس کو آپ نے کس طرح سے چلانا ہے اس ڈیوائس کی کونسی چیز جو ہے وہ کیا آپریشن پرفارم کرے گی۔ اسی طرح سے بجٹ مینویل جو ہے نا وہ بھی آپ کہہ لو کہ بجٹ کیسے بنے گا اس کے بارے میں انسٹرکشنز کنٹین کرتا ہے یعنی کہ یہ جو بجٹ مینویل ہوتا ہے اس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں انسٹرکشنز کس حوالے سے ہوں گی؟ انسٹرکشنز اس حوالے سے کہ کونسا بندہ کسیز کے لیے ریسپونسیبل ہوگا؟ انسٹرکشنز اس حوالے سے کہ بجٹ بنانے کے لیے جو پروسیجر اپلائی کیا جائے گا وہ پروسیجر کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اس میں کچھ فارمز آنڈ ریکارڈز بھی ہوں گے فارمز آنڈ ریکارڈز کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ بجٹ بناتے ہو تو آپ بجٹ کا ایک فارمیٹ رکھو گے نا ایک اسپیسیفک فارمیٹ میں بجٹ بناو گے جس طرح سے آپ کہیں کسی ادارے میں ایزا سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہو تو وہ آپ کو نام پتہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے ایک فارم ایشو کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھر دو اسی طرح سے اس بجٹ مینویل میں اس طرح کے کچھ فارمز بھی ہو سکتے ہیں کچھ ریکارڈز بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کو بھی بجٹ بنانے میں مدد کریں یہ بات یاد رہے کہ بجٹ مینویل وہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایکچول بجٹ نہیں ہوتا اس میں ایکچول بجٹ نہیں ہوتا یہ بجٹ مینویل ہے یہ صرف اور صرف انسٹرکشنز بتائے گا یہ صرف اور صرف انفرمیشن بتائے گا آہ بجٹنگ کیسے آپریٹ ہوگی کسی ادارے میں اس بارے میں اچھا بجٹ مینویل کون بناتا ہے بھائی بجٹ مینویل بناتا ہے ایک مینجمنٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجٹ مینویل پرپیر کرے اور اس بجٹ مینویل کو استعمال کر کر اس سے انسٹرکشنز حاصل کر کر بجٹ بنایا جائے اس کی کنٹینز کی اگر بات کر لیں تو اس میں شاید یہ بھی منشنڈ ہو کہ بجٹنگ پروسس کا اوبجیکٹیف کیا ہے کیوں ہم بجٹ بنا رہے ہیں تو جنرلی بجٹس کا اوبجیکٹیف کیا ہوتا ہے بھائی پلاننگ اور کنٹرول اس میں اورگنائزیشنل سٹرکچر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بجٹ مینویل کے کنٹینز کی بات کرو کہ اس میں کیا ہوگا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اورگنائزیشنل اورگنائزیشنل سٹرکچر بھی موجود ہو سکتا ہے سر وات is اورگنائزیشنل سٹرکچر اورگنائزیشنل سٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان انڈیویجویلز کا نام ایک سیکوینس میں ٹاپ ٹو بوٹم موجود ہو کہ جو بجٹ بنانے کے لیے رسپونسبل ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں مختلف اور ڈیٹیلز ہو سکتے ہیں سچ از ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیلز ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیلز کس طرح کی ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیلز اس طرح کی ایڈمنیسٹریٹیو ڈیٹیلز اس طرح کی کہ فور ایکزامپل اس میں ہو سکتا ہے ٹائم ٹیبل یعنی کہ کونسی چیز ہے وہ کس وقت تیار ہونی چاہیے یا سیکوینس آف بجٹ بھی موجود ہو سکتا ہے کہ پہلے کونسا بجٹ بنے گا بعد میں کونسا بجٹ بنے گا اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اس میں سپیسمن فارمز ہو سکتے ہیں اس میں انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں and so on تو یہ بجٹ مینویل ہوتا ہے جو پہلا ڈاکیمنٹ ہے بجٹنگ سے ریلیونٹ سیکنڈ چیز اس کی ہم اب بات کریں گے وہ ہے ہماری بجٹ کمیٹی now کمیٹی is a group of people who are gathered to perform certain tasks تو اسی طرح سے ایک چیز کہلاتی ہے بجٹ کمیٹی اور اس بجٹ کمیٹی کا مین کام کیا ہے یہ بھائی آپ کی ایک coordination body ہے یہ آپ کی ایک coordination body ہے coordinating body ہے یہ coordination کرتی ہے چیزوں کی یہ make sure کرتی ہے کہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری coordinated ہیں وہ ساری ایک حساب میں چل رہی ہیں بجٹ کمیٹی یہ بات انشور کرتی ہے کہ چیزیں وقت پر چل رہی ہو چیزیں time پر چل رہی ہو اچھا اس کمیٹی کا ظاہر ہے ایک chairman بھی ہوگا اس کمیٹی کا ایک chairman بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو lead کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس chairman کے under budget officers ہوتا ہے budget officers کون ہوتے ہیں سر budget officers یعنی کے جو اس کے under کام کریں گے to facilitate the preparation of budget to make sure that budget is prepared on time to administer the budget to make sure que timetable follow over ہے to make sure que جو budget manual میں instructions ہی وہ instructions follow ہو رہی ہیں and so on so forth ٹھیک ہے اچھا اس budget committee میں بہت سارے departments کے representative ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ budget ہر طرح کا ہر چیز کا بنتا ہے sales کا budget production کا budget marketing کا budget and so on بہت سارے budgets ہوتے ہیں تو اس budget committee میں sales والے لوگ بھی ہوں گے اس budget committee میں production والے لوگ بھی ہوں گے اس budget committee میں marketing والے لوگ بھی ہوں گے and others یعنے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس اس کا یا جس department کا budget بننا ہے ان کے representative موجود ہوں گے اس committee کا حصہ ہوں گے پارٹ ہوں گے تاکہ وہ proper feedback provide کر سکے کہ کونسا کام آہ کتنی تیزی سے کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرے departments کے ساتھ آپس میں coordinate کر سکے اس committee کا main function اگر ہم سمجھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک طرح سے یہ coordination کرواتی ہے اور facilitation کرواتی ہے budget preparations کے لیے اور time tables issue کرتی ہے budgets بنانے کے لیے اور final budget پھر بنا کر appropriate managers کو communicate کرتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ budget follow کرنا ہے ٹھیک ہے تو budget manual in itself آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک دماغ میں تصور رہے گا کہ یہ بھئی ایک piece of paper ہے جس پہ instructions ہیں forms ہیں instructions ہیں ساری چیزیں ہیں اور یہ کیا ہے یہ group of people ہے group of people ہے ٹھیک ہے نا یہ دو چیزیں ہوں گئی اچھا پھر budget period budget period ایک simple سی term ہے اور budget period کا مطلب ہے وہ وقت جس کے لیے budget بنایا جائے for example اگر میں پہلی جنوری دوہزار بیس سے لے کر 31 دیسمبر دوہزار بیس تک کا budget بنا رہا ہوں تو یہ میرا budget period ہے میں اگر پہلی جنوری دوہزار اکیس سے لے کر 31 دیسمبر دوہزار اکیس تک کا budget بنا رہا ہوں تو یہ میرا budget period ہے and so on so forth ٹھیک ہے تو یہ تین ٹیمز ہماری ہو گئی جو budgetary process سے relevant ہم نے discuss کر لی ٹھیک ہے نا اب ہم discuss کرتے ہیں کچھ اور چیزیں جو کہ budget سے relevant ہیں ادھر سے move on ہو کر مزید چیزیں discuss کرتے ہیں اچھا جناب اب ہم discuss کرتے ہیں کہ جب ہم budgets بناتے ہیں تو کیا sequence of events یا کیا time table follow ہوتا ٹھیک ہے اچھا جب ہم budget بناتے ہیں کسی بھی company میں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے budget policy budget policy and guidelines guidelines are communicated سب سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ budget کی policy اور guidelines کو communicate کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو relevant managers ہوتے ہیں ان کو ہم ادارے کا plan بتاتے ہیں ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ for example کیا wage rate increases ہیں کیا productivity میں changes آ سکتے ہیں managers کو information دیتے ہیں ہم guidelines دیتے ہیں تاکہ وہ budget بنانا شروع کریں ہر department کے manager کو یہ guideline دیتے ہیں اچھا ایک important چیز جو کری جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا principal budget factor بھی identify کرتا principal budget factor is identified صرف principal budget factor کا کیا مطلب ہوتا ہے principal budget factor وہ ہوتا ہے جس پہ دوسرے budgets depend کرتے ہیں اس کو ہم limiting factor بھی کہتے ہیں اس کو principal key یا limiting factor کہ سکتے ہیں یہ وہ factor جس پہ output depend کرتا ہے عموم عام طور پر sales is the principal budget factor لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے sir اس کا کیا مطلب ہے دیکھو ایک لیٹس تم نے دکان کھولی تمہاری ایک shop ہے ٹھیک ہے نا تمہ میں لیٹس کچھ ریسٹورنٹ ہے لیٹس فرائز بیچتے ہو اب بھی تمہیں فرائز بیچنا شروع کی ہے تمہار پر دس کسٹرمرز ہوں گے تو کتنے فرائز بیچ ہوگے سر دس گیا کہ کمپنی کے آپریشنز اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کمپنی کی سیلز ڈیمان کتنی ہوگی مطلب کہ مجھے اگر پتا ہے کہ پانچ سو چیزیں بکنی ہیں تو میں پانچ سو چیزیں بناوں گا پانچ سو فرائز کے پیکٹس پکاؤ ہزار تو نہیں پکاؤ گا مجھے اگر معلوم دو سو فرائز کے پیکٹس بکنے دو سو کسٹرمر ہوں گے میرے سامنے تو میں دو سو فرائز کے پیکٹ پکاؤں گا پریڈیوس کروں گا مینیفیکچر کروں گا تین سو تو نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کمپنی ہمیشہ آپ نے جتنے بھی بجٹ یا منٹری پلان بناتی ہے فور فیوچر ویچ بجٹ بجٹ is نیومیریکل پلان فور فور ویرز وہ سارے ڈپینڈ کس پہ کرتے ہیں سیلز پر بگوز کمپنی سب سے پہلے دیکھتی ہے سیلز کتنی ہے اور پھر اس کے بات دیکھتی ہے اچھا اتنی سیلز اتنے بجٹ اتنے فرائز بکیں گے تو میں اس حساب سے اتنے آلو کاٹ کر رکھوں اور اتنے آلو پکھاؤں اور اس وقت اتنی چیزیں پکھاؤں تو عمومن تو سیلز is the limiting factor یعنی کہ ہر کمپنی اپنی سیلز دیکھ کر کام کرتی ہے ہر کمپنی سب سے پہلے یہ دیکھتی سیلز کا بجٹ بن جاتا ہے اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے پروڈکشن کتنی کرنی ہے پچیز کتنی کرنی ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سیلز ڈیمانڈ ہون ہندرد کسٹرمرز کی ہو سو کسٹرمرز آپ کے سامنے کھڑے سکتے تو اب آپ کے پاس یہ جو فرائز ہے نا یہ لیمیٹن فیکٹر ہے آپ پہلے لیمیٹنگ فیکٹر کا بجٹ بنا ہوگے بیکاوز اب سیلز ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کتنی چیزیں بنا سکو گے آپ سیلز بجٹ میں یہ نہیں لکھ سکتے ہو کہ پروڈکشن نہیں کر سکتے ہو اس لیے اس بار آپ پروڈکشن بجٹ پہلے بناوگے اور پھر سیلز بجٹ بناوگے بیکاوز اس کیس میں الٹا ہے سیلز بجٹ ڈیپینڈ اپون پروڈکشن بجٹ تو سب سے پہلے پرنسپل بجٹ فیکٹر آئیڈنی فیکٹر کیا جاتا ہے اور کا بجٹ بنایا جاتا ہے عام طرح پر کیا ہوتا ہے عام طرح پر سیلز بجٹ یا لیمیٹنگ فیکٹر ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا سر پھر تیسرا سٹیپ جنب آپ کہ سکتے ہو کہ ہو جاتی ہے اینیشیل پریپیریشن آف بجٹ اینیشیل پریپیریشن اینیشیل پریپریشن آف بجٹ یعنی کہ آپ سب ڈیپارٹمنٹ کو گائیڈ لائن دی پریپیریشن بجٹ فیکٹر پتا ہے آپ سب بجٹ بنانا شروع کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے بجٹ بناتے ہیں آہ جو بندہ سٹورز کا مینجر ہوتا ہے سٹورز کے لئے ریسپونسیبل ہوتا ہے فنیش گرز انوینٹی کے لئے ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ فنیش گرز انوینٹی کا بجٹ بناتا ہے جو پروڈکشن والا ہو جائے وہ پروڈکشن کا بجٹ بناتا ہے جو پچیز کا بجٹ بناتا ہے جو رام مٹیریل کی پچیز کرنے والا ہوتا ہے اس کا بجٹ بناتا ہے سب اپنا بجٹ بناتے ہیں ہر دیپارٹمنٹ کا مینجر یا جو بھی ریسپونسیبل بندہ ہے وہ اس بجٹ کو پروڈکشن کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بجٹ پریزنٹ کیا جاتا ہے سپروائزرز یا سینئرز کے سامنے سپروائزرز یا سینئرز کے سامنے اور اس میں ہوتی ہیں کچھ نیگوسییشن نیگوسییشن کا کیا مطلب ہے سر فار ایکزامبل جو سیلز بیج دوں گا فیب میں دس یونٹس بیج دوں گا مارچ میں دس یونٹس بیج دوں گا اور اس نے بجٹ بنا کر دے دیا کہ یہ سیلز بجٹ ہے اتنی تنی چیزیں بکیں گے اگلے ساتھ اب سپروائزر اس کو ڈیلیجنٹلی اس کو اچھے سے دیکھے گا کہ یار یہ بندہ کہیں انڈر یا اوور سٹیٹ تو نہیں کر رہا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زیادہ کام نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے اس نے دس یونٹس لگ دیئے حالانکہ اگر یہ اپنی پوری محنت کرتا تو شاید پندرہ یا بیس یونٹس بیج سکتا تھا یہ چیزیں دیکھے گا اور بہت سارے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں جو یہ دیکھے گا اور پھر اس مینجر سے بات کرے گا ہر بجٹ کے لئے ایسا ہوگا میں نے سیلز بجٹ کی اگزامپل دیئے اور اس کو اگری کروائے گا کہ نہیں یا دس نہیں شاید پندرہ یونٹس بکھ سکتے ہیں ہر مہینے تو مسئلس آپ سے بھئی مجھے اپنا پلان بتاؤ دس یونٹس تو بڑے کام ہے یہ کام ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے بجٹ کا ریویو ہوگا جب یہ بجٹ ریوائز ہوگا اور کوڈینیشن ہوگی سارے بجٹ اس کے لیے بھی ایک بندہ ریسپونس بل ہوگا جو سارے دیپارٹمنٹ کے بجٹ کے بیچ میں کوڈینیشن کروائے گا اور بجٹ کو ریویو کر کر ایجز کیا جائے گا بجٹ آفیسر ریسپونس بل ہوتا ہے بجٹ مہینے 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 بنا دے سکتا بجٹ آفیسر بیچ میں آئے گا اور پروڈکشن والے کو یہ سمجھا گا کہ ہماری سیلز ریمان پر دو سو ہے تم کسی بھی طرح سے دس ریسر بڑھا کر اپنا بجٹ بھی دو سو پر نفصان یہ سارا کام کس کا ہے بجٹ آفیسر کا ہے جس کو میں نے اوپر ڈسکس بھی کیا تھا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سٹیپ نمبر سکس یہ آئے گا سٹیپ نمبر سکس یہ بات ہوگی کہ ہم فائنل ایکسپٹنس آف بجٹ پر چلے جائیں گے فائنل ایکسپٹنس فائنل ریٹنگ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بجٹ بنا رکھ دیا تو سال و سال وہ بجٹ فالو ہوگا اور کبھی بھی اس کو ریویو کرنے کی ضرور رتی ہے حالات کے حساب وقت کے حساب سے بجٹ کو ریوائز کرنا پڑتا ہے جنوری فائب مارچ اپریل جون کی ایکس تو بجٹ کو ریوائز کرنا پڑے گا ایکس پیش کو ریوائز کرنا پڑے گا پلان کو ریوائز کرنا پڑے گا اب میں وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکوں گا جو میں نے سوچی تھی کیونکہ ایک 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 چیز آگے جس کو میں بجٹ میں نہیں کیا تھا لہٰذا بجٹ ایک دن نہیں بند بلکہ بجٹ ریگل ریویو کیا جاتا ہے اور بجٹ بنانے کی ٹائپ میں بہت سارے ڈیفرنسز ہوتے ہیں جو ہم آگے کی سٹیڈیز میں ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ بجٹ کے حوالے سے چیزیں ہو گئی اچھا اب بجٹ کے ٹائم ٹیبل کے باد ایک اور چیز ہم ڈسکس کر سکتے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹائپ آف بجٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک تم آپ یوز کروگے یا سنو گے which is functional budgets now what is functional budgets functional budgets کیا بجٹ اسی طرح سے production budget اسی طرح سے marketing budget کسی بھی ایک specific area کا بجٹ وہ functional budget کہ لاتا اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہم ڈسکس کر سکتے وہ یہ ہے کہ cash budget بھی اچھا اسی طرح سے بجٹ ہوتا جس کو دی ٹھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہوں گا cash budget آپ کو کس مہینے کتنے پیسے ریسی ہوں گے کس مہینے کتنے پیسے پی کرنے ہوں گے اور کس مہینے نیٹ کتنے پیسے بچ جائیں گے cash budget کیا ہوتا کس مہینے کتنے پیسے ریسی کروں گا کس مہینے کتنے پیسے پی کروں گا اور کس مہینے کتنے پیسے بچ جائیں گے اس کو ہم cash budget کہتے ہیں یعنی کہ یہ ہمیں cash budget یہ details شو کرتا ہے cash inflows کی اور cash outflows کی cash inflows اور cash outflows کی details present کرتا ہے ہوں فولی آپ سب کو profits اور cash inflow outflow میں ڈیفرنس معلوم ہے cash inflow outflow کچھ اور profits کچھ اور ہوتے ان دونوں میں ایک ڈیفرنس ہوتا آپ کی receipts ہوں سگنیفیکنٹ ہائی ہوں سگنیفیکنٹ ہائی ہوں than your payments for example آپ کو پتا ہے کہ سال 2012 میں میرے پاس 500 روپے آنے اور payments 25 روپے کی ہوں گی یعنی کہ 475 extra روپیز میرے پاس موجود ہوں گے یہ کہلاتا surplus یہ کہلاتا یہ کہلاتا surplus surplus اچھا اب یہ surplus ہوتا ہے دو ترہا ہوسکتا ہے short term surplus long term surplus short term surplus کا کیا مطلب ہے short term surplus کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ تھے میرے پاس receipts زیادہ ہیں payments کم ہیں اور یہ ہوں گی صرف short term کے لیے یعنی for example January میں ایسا ہے کہ receipts بہت زیادہ ہیں payments بہت کم ہیں اور 475 روپے میرے گلے میں پڑے ہیں لیکن جب فروری کا مہینہ آئے گا تو شاید میری receipts وہ ہوں گی 400 اور payments وہ ہوں 800 تو اس مہینے تو negative 400 پر چلا جاؤ جاؤ گا which means کہ میرے گلے میں کتنے پیسے پڑے ہو گے 400 75 پڑے ہو تھے 400 اور فروری میں 800 پیچھتر 800 پیچھتر میں 800 پی گر گر یہ کہلا ہے short term surplus یعنی کہ cash کا زیادہ ہو جانا لیکن کچھ time کے لیے کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے کچھ مہینوں کے جو آپ جب چاہو وہ بیج کر cash کو جمع کر سکتے ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ suppliers کو time پر پی کر دو تا کہ آپ ڈسکاؤنٹ کر سکو جسی طرح جسی طرح جس طرح ایک individual آپ ہو ایک individual بندہ ہے اس کے پاس پچھے ہزار روپے ایک میرے پاس پانچسو کروڑ کی ریسپ ہے کمپنی میں اور پچھے کروڑ کی پیمنٹ سے اور فور سیونٹی فائف کروڑ روپیز میرے پاس ایک سرا پڑے ہیں یہ long term سر پلس اور ایک سگنیفیکنٹ سر پلس ہے بہت زیادہ سر پلس ہے اس سے کیا کرنا چاہیے سر اب اس کیس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ میں بینک میں جا پیسے جمع کر دوں بینک مجھے جو انٹرس دے گا وہ کمپیرٹی کم ہوگا اس کیس میں میں کوئی پرپرٹی پرچیس کر سکتا ہوں میں اپنے بزنس کو ایکسپان کر سکتا ہوں میں ڈائیورس فیکیشن کر پیسے ہوں اور وہ مجھے معلوم ہو کہ اگلے شاید دو سال تین سال تک کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کو لانگ ٹرم انویس میں یوز کروں شورٹ ٹرم سر پلس شورٹ ٹرم چیزوں میں یوز کروں ٹھیک ہے نا اچھا اسی طرح سے کبھی کا ایسا ہوتا کہ آپ کی ریس ٹرم پانچ سو لیکن پیمنٹ سو چھ سو یعنی کہ سو کا ایک دیفیسٹ ہے اب دیفیسٹ بھی دو سکتا ہے شورٹ ٹرم شورٹ فال یا دیفیسٹ اور لانگ ٹرم شورٹ فال یا دیفیسٹ اگین شورٹ ٹرم شورٹ پی کر دیے لیکن اگلے مہینے یہ دور ہو جائے گا اگلے مہینے شاید آپ کی receipts ہوں گی 700 اور آپ کی پیمنٹ ہوں گی 500 یعنی کہ اگلے مہینے کیا ہوگا بھائی 200 روپے بچ گیا یہ negative 100 اور positive 200 یعنی گلے میں 100 روپے پڑے کیسے گلے میں negative 100 تھے 700 آئے نہیں زیادہ وقفے کے لیے نہیں چھوٹے موٹے ٹائم پی ریڈ کے لیے اب اگر ایسے سب تو کیا کریں گے اگر ایسا ہوگا تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم پی بلز کو دیر سے پیمنٹ کریں ہم کوشش کریں کہ جن جن لوگوں سے ادھار لیا ہے ان لوگوں کو آرام سے جتنا دیر سے ہو سکے اتنا دیر سے پیمنٹ کریں ہم کوشش کریں کہ ریسیویبلز کو فالو اپ کر کر ان کو بولیں بھائی پیسے دو پیسے دو پیسے دو ریسیویبلز وہ لوگ ہوتے ہیں جن ہمیں پیسے دینے ہوتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی ہی بیچ دو نہیں بھائی ایسا نہیں کریں گے پیسے بیچ ایک سگریفک ان ٹرانزیکشن کیا آتی ہے ہاں اگر کوئی لانگ ٹرم شوٹ فال ہو گا لانگ ٹرم شوٹ فال یعنی کہ میرے پاس نیگیٹیف ہنڈرڈ کا بیلنس ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہر مہینے جو ہے نا وہ ریسپ کم ہوں گی پیمنٹ زیادہ ہوں گی یعنی یہ جو پیمنٹ کا آماؤنٹ ہوگا یہ زیادہ ہوگا یا یہ پیمنٹ کا آماؤنٹ نیگیٹیف ہوگا پانچ سال تک پانچ سال تک ایسا ہوگا کہ میرے پاس پیسو کی کلت ہوگی پانچ سال تک ایسا ہوگا کہ مجھے پیسو کا مسئلہ ہوگا پانچ سال تک ایسا ہوگا کہ مجھے لوگوں کو زیادہ پیسے دینے ہوں گے لوگوں سے کم پیسے آئیں گے تو کیا کروں گا میں اس سینیریو میں کوشش کروں گا کہ میں کہیں لانگ ٹرم فائننس اپٹین کروں لانگ ٹرم فائننس کا مطلب بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بینک کے پاس جاؤں ان کو یہ بات سمجھاؤں کہ اگلے پانچ سال میرے کیش آؤٹ فلوز زیادہ ہیں ان فلوز کم ہیں یعنی میرے پاس جو پیسے آئیں گے وہ کم ہوں گے اور جو پیسے پی کرنے وہ زیادہ ہوں گے اور ایسا پانچ سال تک ہوگا اس کے بعد حالات میرے اچھے ہو جائیں گے مجھے معلوم ہے پانچ سال کی مشکلات اس لیے کیونکہ میں کسی پروجیکٹ میں انویسپنٹ کر رہا ہوں لہٰذا آپ مجھے پانچ سال کے لئے لون دے دو دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر ہماری بزنس کا لاؤس میکنگ دیپارٹمنٹ ہے تو اس کو ہم بند کر دیں اس کے آپریشنز کو بند کر دیں اس کے بعد ایک اور ترہا بجٹ جو کہلاتے ماسٹر بجٹ جب ہم ماسٹر بجٹ کی بات کرتے بھائی تو ماسٹر بجٹ جو ہے ان کو یا سارے فنکشنل بجٹ کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے ملایا جاتا ہے سیلز بجٹ پروڈکشن بجٹ ایڈوین ایکسپینس بجٹ کیش بجٹ اور جب ہم کسی کامپنی کا سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ لاؤس بجٹ سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ لاؤس سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن اور کیش بجٹ بناتے ہیں تو اس کو ہم لوگ ماسٹر بجٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ کیا کرتا یہ ایک اوور آل پروائیٹ کرتا ہے پورے کے پورے بجٹ پری پیریٹ کی ٹھیک ہے نا اوور آل پروائیٹ کی پورے کے پورے بجٹ پریریٹ کی یعنی کہ پورے بجٹ پریریٹ میں کیا پروفیٹ ہوگا کیا کیسی بیلن شیط دکھے گی اور کیسا کیش بجٹ ہوگا یعنی کے ریسپس اور پییمنٹ کا حال کیا ہوگا اچھا جی اب اس ویڈیو کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے ایک سے دو بار چیزیں